بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ہم اپنا چپٹر نمبر 5 پڑھ رہے ہیں الرجی کل ہم ریوائز کر چکے ہیں اس کو انٹرڈکشن کو دیفنیشن پڑھ ہی پھر ہم نے الرجک دیکھا کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا اللرجنز کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے سائنز اور سمٹمز دیکھے اللرجی کیا پھر جو افیکٹڈ آرگنز ہوتے ہیں ان کے سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں نوز ہے سائنسز ہے آئیز ایئر ویز ایئرز سکن این جی ایٹی ان سب کے لگ لگ سمٹمز ہیں جب الرجی ہو جاتی ہے تو یہ افیکٹ ہوتے ہیں آرگنز متاثر ہوتے ہیں پھر ہم نے ٹائپس آف الرجی ہے وہ پڑھا what are ٹائپس آف الرجی یا قوزز آف الرجی کیا ہو سکتی ہیں اس میں انوارمنٹل الرجی ہے ایڈوائرمنٹ کی وجہ سے پولن الرجی فیزیکل اور سائکو سومیٹک الرجی ڈرگ الرجی بکٹیریل اکپیشنل الرجی انسیکٹ بائٹس ان سٹرنگز انفیلکٹک شوق دیکھا سائٹو ٹوکسک الرجی انڈیلیئیڈ ہائپر سنزیٹیویٹی الرجی پھر ہم نے ان کو باری باری ڈسکس کیا انوارمنٹل الرجی کیا ہوتی ہے اور پولن الرجی اس کی ایکزمپلز دیکھی ہم نے فیزیکل اور سائکو سومیٹک الرجی کیا ہوتی ہے وہ دیکھا ڈرگ الرجی کو پڑھا بکٹیریل الرجی کے میکنزمز پڑھے اوکپیشنل الرجی پڑھا انسیکٹ بائٹس ان سٹرنگز کس طرح سے ہوتی ہیں پھر یہ ڈیفرنٹ ٹائپس اف انسیکٹس دیکھیں ہم نے کس طرح سے بائٹ کرتے ہیں پھر اینف آئلیکٹک شوق کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سائٹو ٹوکسک الرجی دیکھی اور اس کے میکنزم ہم نے بڑے کیسے یہ ہائپر سنزیٹیویٹی کاؤز کرتے ہیں پھر ڈیلیئیڈ ہائپر سنزیٹیویٹی الرجی دیکھی پھر الرجنز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں what are الرجنز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الرجنز کوئی بھی فارن سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کوز کر سکتے ہیں الرجی کوئی بھی باہر والا میٹیریل ہوگا باڈی سے جو آپ کی باڈی کے اندر آئے گا آپ کی باڈی کو انفیکٹ کرے گا اس کو الرجنز بولتے ہیں اور الرجی کوز کرے گا الرجنز اینی سبسٹانس اس کو انٹیجن بھی کہتے ہیں that is recognized harmful by immune system ہماری باڈی کا ایک defense system جس کو immune system کہتے ہیں جیسے کسی country کی کوئی آرمی ہوتی ہے اس کے دفاع کے لئے اس کے دفاع کے لئے کوئی آرمی ہوتی ہے اسی طرح ہماری باڈی کے اندر ایک آرمی ہے اس کو immune system کہتے ہیں باہر سے کوئی بھی فارن پارٹیکل آئے گا تو اس کے خلاف جنگ ہوگی جیسے ہی الرجن آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے یہ recognized ہو جاتا ہے harmful ہے immune system اس کو کہتا ہے یہ harmful ہے recognize mean پہچاننا and causes an allergic reaction immune system اور پھر allergens کی لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر ایک allergic reaction پیدا ہوتا ہے heat up پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے different symptoms آپ کی باڈی میں شہو ہوتے ہیں the allergens can be food اب یہ allergens کیا ہو سکتے ہیں different types کی ہو سکتے ہیں جیسے food ہیں food particles ہم نے پڑا کوئی بھی کسی بھی food سے کسی کو allerجی ہو جائے اور اس کا جی آئی ڈسٹرب ہو جائے dust particles مٹی کے جو ذراعت ہیں insect venom کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے سے اس کے زہریلے جو کٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور مولد سپورٹس یا پھر کوئی ایسے سپورٹس جو پلانٹ کے پارٹس ہوں as well as pollen یا پھر پولن کی وجہ سے پڑا تھا پولن پورٹنٹ جو ہے سٹیمولیٹر ہوتا ہے allerجی کا allerجی پیپل آفن ہیف سنسیٹیوٹی ٹو مور دین وان سپسٹنس اب allerجی پیپل جو ہوں گے نا جن کو allerجی ہوتی ہے کسی بھی چیز سے وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہو جاتے ہیں پھر ایک سے زیادہ چیزوں سے کہ ان کو اگر allerجی ہے کسی کو پرفیوم سے تو پھر جس طرح کی بھی پرفیوم سے ملتی جلتی تیز سمیل ہوگی ان کو اس سے allerجی ہوگی پٹرول ہوگا اور بھی طرح کی اکثر کوائل سے بھی ہو جاتی ہے so that is allergen allergen means foreign substances باہر کی جو کوئی ایسے material ہو جو allerجی کوس کرے ہیں آپ کی باڈی میں انٹر ہونے پر وہ allergen انٹیجن بھی کہلاتا ہے اور immune system جیسے ہی آپ کی باڈی میں allergen انٹر ہوگا انٹیجن یا allergen انٹر ہوگا آپ کے immune system جو قوت مدافع والا جو نظام ہے وہ اس کو کہے گا یہ پہشان ہے گا یہ ہامفل ہے باڈی میں allergen کوئی بھی ہو سکتا ہے اب ڈیفرنٹ فوڈ ہو سکتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز انسیکٹ بھی نوم یا مولڈ سپورز ہو سکتے ہیں ایس ویلہ از پولن بھی ہو سکتے ہیں allergen پیپل بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں ایک یا ایک سے ایک سب سے سے زیادہ allergen ہوتے ہیں یہ نہیں صرف ایک سے ہوں بلکہ اگر ہوں گے تو وہ پھر اس سے ملتی جلتی اور بھی چیزوں سے allergic ہوں گے اب یہ ڈیفرنٹ ڈائپس allergen یہ ساری چیزیں allergen کوز کرتی ہیں اور جو کرنے والے ہیں ان کو allergens کہتے ہیں جیسے animal fur جانوروں کی جو بال ہوتے ہیں ڈرگز میڈیسنز ہو سکتی ہیں کوئی انسیکٹ سٹنگز کیڑے مکورے جو کاٹتے ہیں ان کا ڈنگ نٹس کو یا پینٹس وغیرہ کھاتے ہو موک پلی وغیرہ یا اس طرح کی جیزیں oily ہوتی ہیں بہت زیادہ یہ گرم ہوتی ہیں ابھی ہرے کو حضب نہیں ہوتی ایگز انڈے ایگز انڈے milk pollen house dust mites دودھ انڈے یہ بھی allergy cause کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد types of allergens inhalant allergens ingestant allergens injectant allergens infectant allergens contactant allergens ہوتے ہیں and infestant allergens ہوتے ہیں یہ different types of allergens ہیں inhalant means آپ inhale جو چیزیں کر رہے ہو ٹھیک ہے اس سے related ingestant ingest کا مطلب ہوتا ہے کھانا جو چیزیں آپ نے کھائیں ان کی وجہ سے allergy خواہ ہوئی ہے تو ingestant allergens کہلائیں گے injectant کہلائیں گے جو inject کرنے سے ہوتی ہے injection جس طلاح لگتا ہے جیسے کوئی کیرے موکورن نے آپ کو کاٹا ہے تو اس کو inject کریں گے ڈنگ اپنا آپ کے اندر transfer کرتے ہیں وہ پوائزن میرے کسی چیز نے انفیکٹ کی آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کوئی ایسے infectious viruses ہوں گے بیکٹیریا ہوں گے وہ infectious diseases cause کرتے ہیں تو وہ infected allergens ہوں گے contact allergens کسی کو سابون سے allergy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے طرح جو skin rashes ہوں گی وہ contact کر رہے نا آپ skin کے through sop وغیرہ سے یا کسی شیمپو سے یا کسی بھی چیز سے آئل سے سکن پہ جو rashes پتہ بھی نہیں لگ سانس یا سونگ نا کہتے انجیکشن میں آپ انسیکٹ بائٹس یا میڈیسن بھی کہہ سکتے ہو میڈیکشن آپ نے لیا کوئی ایسا انجیکشن جو آپ کو ریاکٹ کر گیا اور آپ کی باڈی نے سیویر قسم کے الرجک ریاکشن دی ہے تو اس کو انجیکٹ سکن کونٹیکٹ کے دور لیٹکس ہاؤس وڈ کیمیکل ہیں یا پوائزن بلانٹ ہیں اس طرح گلوز یا اس خاص اس لیٹکس سے الرجی ہو جاتی سکن پر انجیکشن ہے انجیکشن کچھ شہد اکثر لوگوں کو رانس نہیں آتا ہے کوئی ڈیری پروڈکٹ ہیں یا کوئی مال فروٹ جن کی وجہ سے اب طبیعت خراب ہو جاتی ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ بیسک ٹائپس آف الرجن نمبر ون از انہیل الرجن دو سبسانس پروڈیوس الرجی ون انہیل سبسانس جو آپ انہیلیشن کے تھو مطلب آپ جن کو اندر لے کے جا رہے ہیں اپنے سانس کے تھو رسپائر کرنے کے دوران سانس لینے کے دوران وہ چیزیں آپ کے اندر جائیں اور الرجی کوز کریں ان کو انہیل انٹ الرجن کہتے ہیں فر ایگزمپل یہ کیا کرتی ہے سائنس آیٹس کر جاتی ہیں سمٹمز سنیزنگ خانسی آنا لیکرمیشن بہت دبل گم کا بننا اچنگ خارش ہونا سویلنگ آف نوز آپ ناک سو جانا اور آنکھوں کا سو جانا دی زیادہ سمٹمز آف سائنس آیٹس ہوتے ہیں سائنس کی بیماری کو بھولتے ہیں سائنس ہوتے ہیں اگر سپیس ہوتے ہیں چیک بون اور آنکھوں کے نیچے اور چیک بون میں خلائے ہوتی ہوا ان کے اندر ایک فلوٹ بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے پین ہوتا ہے یہ الارجن انہیلن الارجن میں ہوتا ہے کی وجہ سے ہوتا ہے اگزامپلز پولن ہوں گے مول سپور دست کارٹن لینڈر فیدر ولٹائل آئل پرفیوم اس طرح کی چیزوں سے انہیلن الارجن کی وجہ سے الارجی کا شکار ہوتے ہیں یہ انہیلن سانسٹائز ان کو اور اس کو ہے فیور ہو جاتا ہے مطلب سانسٹس ہو گیا اس کو انجسٹر الارجن یہ سبسانس پروڈیوز الارجی ون تیار انجسٹر یہ کب الارجی پروڈیوز کریں گے جب آپ ان کو کھاؤ گے فر اگزامپل اب اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں سکن ریش ہو جائے گی ٹیک جی ای موٹے سکن زبان بھی پھول جائے گی مائگرین سردر دادے سر در سٹار ہو جائے گا یا ایکزیما آف ہینڈ پر سکن کے خراب ہو جائے گی ریش ہو جائے گی برونکی آزما آپ کی جو برونکی آئے ہیں جو لنگز میں ایر ویز ہوتے ہیں وہ سو جائیں گے دمے کی وجہ سے اور انجسٹن الارجن ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اب ایکزیمپل کاؤ ملک اکثر بچوں کو گائے کا دودھ راست نہیں آتا ان کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے کوڈ لیور آئل ہے یا آرنج جوس ہے اس طرح کے آئل یا مالٹے کے جوس سے بھی ہو سکتے اور کافی اکثر لوگوں کو کفین چائے اپسیٹ آپ کے ڈائجیشن ہوگی آپ کا حزم ٹھیک نہیں ہوگا ریسپیری ایشو بھی ہو سکتے ایزیمپل یہ آپ ملک پینٹ سٹرس سٹرس ہوتا ہے سٹرس سٹرک جن میں ہوتا ہے بیٹمین سی والے جو ہوتا ہے خٹاس والے فروٹ اکثر سب راس نہیں آتا ہے پھر انڈے ہیں چوکلیٹ ہے اورل میڈکیشن کوئی ایسی ہے آپ کھانے سے آپ کو الرجی ہو گئی ہے پھر انڈیجکٹنٹ الرجنس کیا ہوتا ہے انڈیجکٹ سے پتہ لگ رہے ہے ٹی کا لگ نا ٹھیک ہے تو انڈیجکٹنٹ الرجنس سبسٹانسز پروڈیوز الرجنس ون دی ایلرجنس یہ الرجنس جب انڈیجکٹ کرتے تو آپ ان کو الرجنس کی فارم میں لے آتے ٹھیک اور سمٹمز اس کے کیا ہوں گے ایچنگ اف پارمز اینڈ آپ کی جو ہتھیلی ہیں ہاتھوں کی اور ہاتھ ان پہ خارش ہونا ان کا سوٹ جانا سکن کا اترنا پیلنگ مینز اترنا چھلکے کی صورت میں اور اردما ہو جانا ٹھیک اس کو بولتے ہیں انجیکٹ انڈ الرجنس ایکزیمپل جس میں آ جاتی ہیں پینیسلن جو پینیسلن کے انجیکشن سے کافی لوگوں کو ہائپر سنسیٹیویٹی ہو جاتی ہے سٹنگ آف بیز ہوں گے ویسپ ہوں گے اس طرح کے کیڑے اور جو ہوں گیا اور ان کے زہر سے یہ انجیکٹ انڈ الرجنس الرجی خاص ہوتی ہے ریدما کہتے ہیں ریڈنس آف سکن کو سکن پہ جو لال ہو جاتی آپ کی الرجی کی وجہ سے تو یہ انجیکٹ انڈ الرجنس آتا ہے کونٹیکٹ انڈ الرجنس کونٹیکٹ انڈ الرجنس سکن 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 آپ کی بوڈی ہے اور وہ ایکس پوز ہو رہی ہے کسی ایسی چیز کو جو ڈیریکٹ سکن پہ لگ ہے فار ایسی پلانٹس کوئی پوائزنس پلانٹس سکن پہ ریش ہو گئی کاسمیٹکس ہو سکتی ہیں کوئی آپ نے ایسے کریم استعمال کری ایکسر لوگوں کو گورا ہو باقی کچھ ڈرگ سے ہوتی ہیں سلفونویٹ ان کے ثروبی آپ بہت زیادہ جو لیتے سلفونویٹ سارے کو راس نہیں آتی اس سے بھی کونٹیکٹنٹ الیرجن مطلب کونٹیکٹنٹ الیرجی ہو جاتی ہے سکن ریش ہو جاتی ہے مطلب کیا ریش ہو جائیں گی ہائی پروڈیوز ہو جائیں گی کیسے بہت زیادہ سوجن اور پانی بھر جائے گا اور اگزیما خارش اگزیمپلز انکلیوڈ سوپ سا جائیں سابون کاسمیٹکس لپسک پاوڈر وغیرہ فائبر کچھ اس طرح دھاگے دھاگہ چیز ہوتی ان سے بھی کینچی ہو یا دھاگہ ہو اس طرح کی پٹی ہو ان سے بھی ہو جاتی سکن پہ لگانی ہو سلفون امیڈ کی جو ایک ہے اگزیمپل وہ جلے سکن کے لئے استعمال ہوتی ہے بہت سری اسی اس کی اگزیمپلز ہیں جو کہ سکن ڈیزیز کے لئے استعمال ہوتی ہیں اگر آپ پہ ہاتھ جل گیا ہے اس کے لئے تو وہ بھی اکسر ریاکشن کر جاتی ہے that پہ آتا ہے انفیکٹن الرجن انفیکٹن الرجن الرجن mean لینگ اورگنیزم لیکن بکٹیریہ مولز پروٹوزوار میں کوز الرجی بائی ریلیزن دیر میٹابولک ویسٹ ان ہیمان باڈی اب یہ بکٹیریہ ہوں مولز ہوں کچھ ایسے پروٹوزوار میکر اورگنیزم ہوتے ہیں جو ہیمان باڈی کے اندر رہتے ہیں نیشورل طور پر لیکن جب وہ میٹابولک ویسٹ اپنا میٹابولک ویسٹ ہوئی جو ان کے در ریاکشن ہوئے جیسے ہمارے اندر ہوتے توڑ پھوڑ ہونا اور پھر ڈیجیشن ہونا ان کے در بھی تو ہوتے نیشورل لیون آرگنیزم تو ان کا جو ویسٹ ہوگا وہ نکال دیں اور ہماری ہماری باڈی میں آجائے گا اس کے ثروح وہ بھی ایک طرح کی الرجنز ہوں گے ہماری باڈی کے لئے امیون سسٹم اور الرجنز بنیڈائی ہوکی وہ پھر خواست کر دیں گے جی الرجی تو ان کو انفیکٹ الرجنز پولتے ہیں لیون آرگنیزم بکٹیریا مولز پروٹوزو میک آز الرجی بارلیزم دیر میٹو بلی ویسٹ ان باڈی دیر نوان آز انفیکٹ الرجنز پھر آجاتا ہے انفیسٹ الرجنز انفیسٹ الرجنز کیا ہوتے ہیں پیرسائیٹ ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے وہ ہک ورم ہو ٹیپ ورم ہو راؤ ورم پن ورم گوڑے ہوتے ہیں جو بہت مہین نظر بھی نہیں آتے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے وہ الرجی گوز کر سکتے ہیں یہ بھی اپنے میٹو بلک انسان یہ خوراک کے اندر جا سکتے ہیں کسی بھی اندر جا سکتے ہیں ہمان باڈی میں ٹھیک ہے اور اگر کھانا اچھا پکا نہیں ہے کچھ بھی اور آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا اور پھر آپ کی باڈی کے اندر اس نے میٹو بلک ویس چھوڑا اور آپ کو الرجی ہوگی that is انفیسٹ انفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے spread ہونا پھین لاؤ to live ان یا پھر کسی کے اندر ایسا پیراسائٹ رہنا پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر کسی بھی کوئی ہوسٹ ڈھونڈ تھے پیراسائٹ اپنا ہمیں زندگی گزارن کے کوئی پیراسائٹ بولتے ہیں تو یہ انفیسٹ ان الرجن ہیں that's all for today's lecture اس کو revise کرتے ہیں اور آپ کا chapter ختم ہے جی types of الرجن ہم نے کتن types کی پڑی ہیں نمبر 1 inhalant نمبر 2 ingestant پھر injectant infectant contactant and infestant یہ کچھ types ہم نے دیکھی inhalation کیسے ہوتی ہے injection skin contact injection اس طرح سے میری ہوتے لیکن ہم نے اور بھی contactant اور infestment بھی بڑھی ہے سب سے پہلے دیکھتے inhalant inhalant means سانس کے ثروع جو اندر جاتی سمٹمز اس میں چھینکے آنا خارش ہونا اور آپ کے ناکرانکوں کا سو جانا اگزیمپلز کون کون سی ہوں گی پولنز ہوں گے مولز پورز ہوں گے مٹی کوٹن لینٹرز اور پر وغیرہ جانوروں کے اور پھر کچھ والیٹائل آئلز اور پرفیوم خوشبودار چیز ہیں جن کو سانس ہونگنے سے سانس کر سکتے ہیں ہونٹ پوف ہو جاتے ہیں جبان سو جاتی ہے آدھے سر کا درد ہے خارش ہونا اور دمائے ہو جانا یہ دمائے کی شکایت ہونا سکن ریش بھی ہو سکتی ہے اگزیمپلز ملک کارڈ لیور آئل اورن جوس کوفی یہ انجسٹنز آپ دیجیشن کو اپسٹ کرتے ہیں اس میں اگزیمپلز ہم نے دیکھ لی پھر انجسٹن الرجن جب یہ انجسٹ ہوں گے تو یہ الرجی کریں گے اگزیمپل آپ کی کیا ہو سکتی ہے پینسیلین کا انجسٹن انٹیپیوٹک تھی اور اس سے بہت سارے لوگ ہائپر سنسٹیو ہوتے ہیں پھر سٹنگ آف بیز ہیں بیز کا کٹنا ویسپ ہوتا ہے یہ بھیڑو گیرہ اور ان کا زہر آپ کے اندر چل ہے جب کو الرجی ہوتی ہے پھر آج جاتے ہیں contact allergens these substances produce allergy when they come in contact with skin نام سے پتلا ہے contact رابطہ ہوتا ہے جب ان کا skin سے exposed ہوتی ہے تو پھر آپ ریشز ہوتی ہیں skin ریشز ہو سکتی ہائیز بن سکتے ہیں ہائیز ہائیز ریچ اگزمپل پویزنس پر آٹس اگر آپ کو کسی سے contact ہویا ہے یا cosmetics ہیں یا پھر drugs جیسی ہیں سلفونا میٹ جو آپ کی سکین پر لگانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ اکثر ایک راس نہیں آتی ریاکٹ کر جاتی ہیں باڈی پر ہر جیسی یا پویزن یوی یا لیٹکس میڈکیشن اپلائی ٹو سکین پھر آتا ہے infected allergens living organisms جیسے بیکٹیریا مول پروٹوزوہ یہ الرجی خوز کرتے ہیں آپ کی باڈی میں رہتے اپنا میٹا پالک ویس چھوڑیں گے اور اس کے امیون سسٹم کو ریکنائز کرے گا as harmful انفیسٹ الرجنس کچھ پیرا سائٹ ہیں جو انسان جن کو ہوسٹ سیل چاہیے ہوتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا بڑھانے کے لیے اپنی جنریشن وہ ہک ورمز ٹیپ ورمز راؤن ورمز بن ورمز ریڈ ورمز یہ پہل ایک جانور میں رہیں گے پھر ان کو بکھائیں گے انسان ان کو کھاتے پیتے ہیں یا پناٹس وغیرہ تو انسان کے اندر چلے جائیں گے اور پھر اپنا میٹا پالک ویسٹ انسان میں جوڑیں گے تو وہ انفیسٹ پھیل جائیں گے تو آپ کی بوڈی میں میٹا پالک ویسٹ اور پھر الرجی خواست کریں گے these are the infestant allergens اور یہ پیراسائٹس سے ریلیٹڈ اس کے اور infectant اپنے allergens کو وہ نہیں کرنا mix نہیں کرنا infectant میں بکٹیریا آئیں گے وہ infection cause کریں گے ٹھیک ہے اور infest ہوتے spread ہونا ٹھیک ہے infest ہوگا پیراسائٹس سے infect ہوگا بکٹیریا یا مول یا پوٹوز واسے اس کو آپ مکس نہیں کرنا تو that's ہوگیا آپ چھوٹا صدہ اور پھر اس کو ہم قل روائز بھی کر لیں گے دوبارہ پھر ہم next پہ move on ہوں گے دیکھئے پورے چپٹر کو قل روائز کریں گے انشاءاللہ تک آپ رکھو کو اچھے سے یاد ہو جائے واقعی best of luck for your monthly test یہ چپٹر نہیں ہے اس میں لیکن پلیز اچھے سے تیار کیجئے گا پڑھ کی آئیے گا اچھے ٹیسٹ ہونے چاہیے تخیال رکھئے گا that's all for today's lecture اللہ حافظ